موسیقی عبادی کے لحاظ سے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کا سب سے بڑا شہر لاہور جہاں ترقی کے نام پہ اربع روپے کے فنڈز زیادی کیے گئے اس شہر میں سڑکے پل انڈر پاس سب تعمیر ہوئے لیکن فٹ پاس تعمیر نہ ہو سکے آج پرگرام میں بات کریں گے پیدل چلنے والوں کے حقوق پر بنامازد آپ دیکھیں پرگرام بنامازد اور میں ہوں آپ کا میزمان سلطان شاہ آج آپ کو دکھائیں گے لاہور شہر میں وہ قوم وہ لوگ بھی بستے ہیں جو پیدل سفر کرتے ہیں جو گاڑی رکشہ موٹر سائیکل سائیکل کا استعمال نہیں کرتے لیکن وہ مارکٹ جانا ہو یا اپنے گھر جانا ہو یا کسی پارک میں جانا ہو یا سوڑا کروس کرنی ہو اس کے لیے وہ فٹ پاس کا استعمال کرتے ہیں پوری دنیا میں جاند ٹرانسپورٹ سسٹم بنا دیا جاتا ہے والوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کریں اور اس کے ساتھ پیدل سفر کریں تاکہ جو آپ کے انوائرمنٹ ارل چینج جو آرہا ہے اسے گروپل وارمنگ کی جنگ لڑا ہے پوری دنیا اور پاکستان جو اس میں شامل ہیں کیونکہ ایرو سموگ کی داستان سامنے آتی ہے وہ مسائل بھی حل ہوں گے تو چلتے ہیں آگے اور آپ کو دکھاتے ہیں کس طریقے سے عوام کے مسائل کیا ہیں اور فٹ پاس نایاب کیوں ہیں آئیے اور اس کو کوپر سٹور کے علاقے میں ہم لوگ موجود ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہاں پہ جہاں فٹ پاس ہونا چاہیے تھا وہ میں فٹ پاس کا نام و نشان موجود نہیں ہے سڑک بن چکی ہے اوپر اورنج نائن ٹرین چلنی ہے جس کا پل تعمیر ہے اس کو سٹیشن تعمیر ہے ٹرین یہاں پہ چلے گی اور سڑک موجود ہے جہاں پہ گاڑیاں بڑے اچھے طریقے سے چل رہی ہیں اور یہ وزن تھا سابق وزرالہ پنجاب شباز شریف پہا ہے لیکن وہ اپنے وزن نے ایک چیز بھول گے کہ فٹ بات بھی بنانے سے اور موجودہ گورنمنٹ اب کیا اس وزن کو جہاں ناکامی رہ گی کمی رہ گی کتائی رہ گی اس وزن کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اہل ہے اس پہ کام کرنا چاہتی ہے یا نہیں چاہتی لڈی اے کیفا سریٹرسک گورنمنٹ اور سی اے ڈی وی جو تمام لوگ کے سڑکیں بناتے ہیں ان کا کام ہے جب سڑک بنائی جاتی تو اس کے ساتھ فٹ بات بنایا جائے یہاں پہ فٹ بات کا نام و نشان موجود نہیں ہے کوڑا پھینکا جاتا ہے بسیں کھڑی ہوئی ہیں پارش ہو جاتا تو پانی کھڑا ہو جاتا ہے نالے کا پانی باہر نکل رہا ہے سیورج آور فلو ہو رہا ہے لوگ یہاں پہ بچھتے ہیں رہتے ہیں بدبو یہاں پہ اتنی کچھی ہوگی ہے صفائی کا نظام ہو نہیں ہے اور پچھلے دو ہفتے سے جو لاور شہر کی حالت ہے اس میں الڈی وی ایم سی اور جو دیگر کوڑا اٹھانے والی کامپلیٹس کوڑا اٹھانے سے بنا کر دیئے ارتال کر دیئے تو یہ وجہ ہے کہ یہاں پہ بھی گند بڑھتا جا رہا لیکن اگر کتنا بہتر ہوتا یہاں پہ فٹ پاتس موجود ہوتے تو لوگ یہاں پہ آرام سے یہاں پہ گزر سکتے تھے سفر کر سکتے تھے پیدل جا سکتے تھے پیدل سکتے والے تمام لوگ ان کے یہ رائٹس ہیں ان کے یہ حقوق ہیں کہ ان کو فٹ پاتس دیا جائے لیکن افسوس کہ لاہور شہر میں فٹ پاتس موجود نہیں ہے میرے ساتھ ہمارے ریپورٹر شیئر زین بھی موجود ہیں زین بہت شکریہ ہمارے ساتھ یہاں پر آئے ہیں بڑا اچھے ویجن تھا شباز شریف صاحب کا لیکن ویجن میں ایک کمی رہ گی جو فٹ پاتس جس پہ غریب آدمی نے ایک عام آدمی نے پیدل سفر کرنا ہے وہ تو شہر میں نظر ہی نہیں آ رہے بہت شکریہ سلطان شاہ صاحب جب بھی کچھ سڑک بنائی جاتی ہے تو ضروری ہے کہ اس کے ساتھ فٹ پاتھ اور گرین بیلٹ بنائی جائے اور جس بھی ادارے کو یہ ذمہ داری سومپی جاتی ہے سڑک بنانے کی خواہ وہ الڈی اور ٹیپا ہو مینسپل کارپوریشن ہو یا ٹی ایم میں ہو یا سی اینڈ ڈبلیو یا پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ہو شہر لاہور سمیت پورے پنجاب میں جہاں پہ بھی سڑک بنائی جائے گی اس کے ساتھ فٹ پاتھ بنانا ضروری ہوتا ہے یہ لازم ملزوم ہے یہ اس جو کونٹریکٹ ہوتا ہے اس کا یہ حصہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ فٹ پاتھ بنایا جائے گا اس فٹ پاتھ کی جو کم از کم چڑھائی ہے وہ تین فٹ رکھی جاتی ہے اور زیادہ سے زیادہ پانچ فٹ تک رکھی جاتی ہے جبکہ انٹرنیشنل سٹینڈرز یہ کہتے ہیں کہ ریزیڈنچل ایریا میں جو فٹ پاتھ بنیں گے اس کی چڑھائی پانچ فٹ دو انچ ہوگی اور جو کمرشل ایریا کے لیے استعمال دے ہوگی وہ آٹھ پوٹ سے دس فٹ تک جانے شاہی ہے بلکل بلکل ٹھیک کہہ رہے میں اس کے بعد اسی پوائنٹ کی طرف آ رہا تھا ایک تو ہم یہاں پہ سب سے پہلے غلطی کرتے ہیں اس کے باوجود ٹینڈر الالٹ کر دیا جاتا ہے مگر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ سڑک کو عجرت میں بنا دیا جاتا ہے اور فٹ پاتھ چھوڑ دیا جاتے ہیں اور وہ بنتے ہی نہیں باتے ہیں آلٹی میٹلی اس کے اوپر ایک جب یہ کچھ سڑکوں کے فٹ پاتھ بننا شروع ہوئے وہ تب ہوئے کہ ہائی کورٹ کے آرڈر آئے کہ جو لاہور شہر کے فٹ پاتھ ہیں ان کی حالتیں ظاہر ہے لہٰذا ان کو ٹھیک کیا جائے تو مال روڈ جیل روڈ اور فروزپو روڈ کے تو ٹھیک کر دیا گئے مگر جب اس وقت کے جو جسٹس ہے علی اکبر قریشی وہ جیسے ہی اپنے ہی سیٹ سے گئے اس کے بعد دوبارہ اس کو وہی پہ چھوڑ دیا گیا عجرت ایک سیز بڑی اپنے پوائنٹ اٹھایا کہ جیل روڈ مال روڈ اور فروزپو روڈ ان کے فٹ پاتھ ٹھیک کر دیا کیونکہ عدالت نے اکامات جاری کی ہے بلکل ایسے ہی ہے تو باقی شہر کے ان کو نظر نہیں آیا کہ آگر دنڈا آ گیا زور زبتستی آ گئی اکامات جاری کر دی ہے تھوڑا بلا کے جد صاحب نے اسی اپنے انداز میں تھوڑا سا جانڈ پٹ کر دی تو ان نے کہا وہ ٹھیک کر دی ہے ہم نے یہ باقی شہر کے یہاں لوگ نہیں بستے بلکل سلطانشاہ بات یہ ہے کہ اب آ جاتی ہے اداروں کی ذمہ داری جب کوئی ادارے اپنی ذمہ داری لینے کو تیار ہی نہیں ہے تو یہ فٹ پاتھ کی جگہ پر جو کیچڑ ہے یا گندہ پانی ہے وہ ہی کھڑا ہوگا میں اب آپ کے ساتھ کچھ نہ فیکٹس اس کے شہر کرنا جاتا ہوں لاہور شہر کے فٹ پاتھوں کو ٹھیک کرنے کے لیے بنانے کے لیے نہیں صرف ان کی تمیروں مرمت اور بحالی کے لیے ہر سال بیس کروڑ پہ رکھے جاتے ہیں کہ وہاں پہ اگر کوئی ٹائل ٹوٹ کی تو اس ٹائل کو ریپلیس کروانا ہے یا کسی جگہ پر اگر کوئی گڑا پڑ گیا تو اس کو ٹھیک کروائیں گے وہ بیس کروڑ پہ کہاں پہ لگتے ہیں نظر نہیں آتے اب دونوں حکومتوں کا کمپیریزن کرلیں جس طرح آپ نے کہا کہ شہباز شریف کا وین تھا انہوں نے یہ بڑے بڑے گفٹ ہمیں کر دیئے خیر ان کے دور میں بھی فٹ پاتھوں پر توجہ نہیں دی گئی مگر جب سے یہ بزدار سرکار آئی انہوں نے تو شاید ان کو ابھی پتہ نہیں ہے کہ سڑک کے ساتھ فٹ پاتھ بھی ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ یہ ان سات مہینوں میں فٹ پاتھوں کو ٹھیک کرنے کے لیے نہ پیسے رکھے گے نہ ہی کوئی پروجیکٹ رکھا گیا لاہور میں فٹ پاتھ ہیں جی تو وہ ٹی جی خان سے بلانگ کرتے ہیں وہاں تو شاید بالکل بھی نہیں ہوگا شاید انہوں نے شاید لاہور شہر میں کبھی فٹ پاتھ دیکھے نہیں تھے اب آپ کے پروگرام کی وساطت سے ہم ان کی توجہ مبزول کرواتے ہیں کہ لاہور شہر میں فٹ پاتھ ہیں یہاں پہ ایک کروڑ بیس لاکھ لوگ رہتے ہیں ان میں سے پیدل چلنے والوں نے فٹ پاتھ کی اوپر سے خودر ہیں وہ نہیں گجریں گے ان کو راستہ نکلے گا ایک ایک ذہن بڑی امپورنٹ چیز یہ ہے کہ پوری دنیا میں لوگ امیر بھی ہوتے ہیں لوگ غریب بھی ہوتے ہیں پوری دنیا میں یہ کانسپٹ ہے کہ امیر لوگ بھی ان کے پاس گاڑیاں ہیں جو پبلک ٹرانسپورٹ بھی استعمال کرتے ہیں وہ پیدل بھی ضرور چلتے ہیں کیونکہ ڈاکٹرز ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ہیلتھی زندگی گزارنی ہے تو آپ پیدل چلیں لیکن یہاں پہ تو امیر تو دور کی پاس غریب بھی پیدل نہیں چل سکتا بس جی یہ جو تبدیلی آئی ہے یہ عام عوام کے لیے تو بہت تبدیلی ہے کہ پہلے ان کے کوئی کام ہو جاتے تھے پہلے مفادی آما کے پروجیکس ہو جاتے تھے اب تو ان کی طرف بھی کوئی توجہ نہیں دی جاری ہے یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہم یہ گڑی شاہو کے علاقے میں موجود ہیں دو سو پچیس ارب روپے کی میٹرو اورنسٹرینٹ ساتھ میں گزر رہی ہے لیکن یہ فٹپاد نہیں بن سکا میں آپ کو تھوڑا سماری چیز ہے یہ کہ یہ سڑک بند گئی ہے یہ تو سڑک ہمارے ساتھ ہے جہاں پہ ٹرافک چل رہی ہے سڑک تعمیر ہوئی ہے اور یہ نہیں تعمیر ہوئی ہے کیونکہ یہاں پہ کام ہو رہا تھا یہ سڑک ٹوٹ چکی تھی دوبارہ تعمیر کی گئی یہاں پہ کنسٹرکشن ورک ہوا ہے فٹپاد نہیں بنایا ہوتے اچھا اس میں بینہ آرڈرز دیئے گئے تھے سلطانشاہ صاحب یہ بات ہے مارچ دو ہزار اٹھارہ کی اس وقت اورنسٹرینٹ کمیٹی کا آخری جلاس ہوا اس کے اورنج کمیٹی کے چیئرمن خواجہ احمد آسان نے حکم دیا تھا کہ تین ماہ کے اندر فٹپاد بنا دیے جائیں اور وہ تین ماہ گزرے بھی اب کوئی دس ماہ ہو چکے ہیں اس کے اوپر کوئی عمل درامن نہیں ہو سکا اب یہ فٹپاد نہ ہونے سے سب سے پہلے تو وہ آدمی جس نے پیدل سفر کرنا اس کے حقوق کو مجروع کیا جاتا ہے کہ وہ کہاں پہ پیدل سفر کرے اگر وہ روڈ کے اوپر آتا ہے تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اگر وہ فٹپاد والی جگہ پہ آتا ہے تو یا تو وہ فٹپاد کی جگہ اوکوپائیڈ ہو چکی ہے اس کے اوپر قابضین لوگوں نے ورکشوپ بنا لیا یا اس طرح کے حال ہیں کہ گندہ پانی کھڑا ہے یا گندگی پڑی ہوئی ہے تو اس جگہ سے کہاں سے گزرنا ہوتا ہے تو یہ لوگ جو عام لوگ ہیں پپلے کے یہ کچھی ہوگی ان سے میں بات کرنا چاہتا ہوں کچھ کی نا ہے تڑا؟ کچھ دانے میں دے ایتھے دی رہنے لے ہو؟ نہیں کچھ دے رہنے لے ہو؟ نہیں فروڈ 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 فٹپاد کیوں نہیں بندے لہر شہر سے؟ جیدہ کمہ دی نہیں رہی جو فروڈ پیسل کتے چلے بندہ؟ چھلکتے بیج چھلکتے بیج؟ ہاں وہ تھی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے؟ جسے مورسالاں مارے گھاں لگایا سرکار کو کھانا ہے ایک امدہ کھانا ہے کیوں نہیں کھانا؟ بلک امدہ آپ نے کمہ جو لگی فٹپاد کیوں نہیں بندے؟ بندہ چاہیے لڑا بندہ چاہیے بھی کدر چلتے ہو؟ روڈ پہ چلتے ہیں بہت ایکسیڈنٹ ہوتا ہے سرکار کو کیا پتا نہیں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے روڈ پہ؟ ٹیلی ہوتا ہے داست پندرہ ہوتا ہے دیکھتے ہم ٹیلی؟ ٹیلی ہوتا ہے اگلے جنہوں نے وہاں پر بیغمپور سٹاف پر وہاں پر ایک باب ایکو کار والا سیٹ مارک نکل گیا تین دن بعد وہ جو چچا فٹپاد کیوں نہیں بندہ؟ بنا دینیل پہ کنیوں نے داری؟ میری سار سالت ہوتے ہیں سارت سالت ہوتے ہیں سارت سالت ہوتے ہیں آہستہ بھی چلتے ہوئے گے؟ ہاں دی پچھے کٹی تیزی بھی آن دی ہے باٹسیکل تیزی بھی آن دی ہے رکشہ بھی آن دا ہے ہاں دی ہے بنا دے نہیں کیوں نہیں خیال اندر سار کاروں تاڑا؟ مرزی دے بالکنے نہیں خریب آدم ہی دا کیوں خیال کیوں دے؟ نہیں کر دے نہیں کر دے کی کھریگا پھٹپاد کیوں نہیں بناتے ہیں؟ مرزی ان کی نہیں بناتے ہیں تو کیا کر سکتے ہیں ہمم نہیں ہونے چاہیے ہونے چاہیے ضروری ہے یہ بننے چاہیے لیکن وہ کیا کر سکتے ہیں ہم نے جانا آنا روز پیدل ہی ہوتا ہے موسیقی 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 ہم تو سیولی ہیں ہم تو گزارش ہی کر سکتے ہیں میاں صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ہم نے فکر ہی نہیں ہے بلکل نہیں ہے کسی کو فکر نہیں ہے کسی کو فکر نہیں ہے چاچا سائیکلتے جا رہے ہیں تو اسی کتے جا رہے ہو درہ ہو گئے تو کوئی ہٹ کر جئے گیا کئی کارجان درے کسے بھلے چینکچی والے ہیں کاردے نے بھی جائے کٹ مارکے جتا مرضی کلا آرکے چل army۔ چل���رہ جب تک ٹوٹ پاتھ چکیں بس ہی ہی ہوئی جسار Küٹ پاتھ بھی این اے حمل میں پہیا جانب نے پیچھ گیا سوپ کسی کی نہیں ہے سرکار نے کیوں لید نے آپز شارع کیا پس ٹوٹ پاتھ بھی رہetin خود چاہب نہیں ہیں پچھنس کرے پیvardUD کیا نام ہے آپ کا؟ خلا مزکی ہ ATP کیا زیادہ کنو حالہ گیا پی چرکی۔ یہ فوٹ پاتھ کیوں نہیں بنتے یار لار شہر میں یار فوٹ پاتھ بنانے تو چاہیے حکومت کو اکیر سے تبدیلی رہے ہیں لیکن ابھی آہستہ آہستہ کام ہو رہا ہے انشاءاللہ بنے گی بنے گے بنے پہلے کیوں نہیں بنے میاں صاحب تیسے لیے نہیں بنے سڑک کو منا دیوں نے فوٹ پاتھ بنانا بھول گے شاید فوٹ پاتھ یہ تو یہ بھی میاں صاحب نے بنائے لیکن ابھی انشاءاللہ آہستہ آہستہ تبدیلی آتی ہے نا ایک ساتھ فوروں تو نہیں یا نہیں میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ اثمان ملزار صاحب نہیں بنا رہے میں کہہ رہا ہوں پچھلے کیوں نہیں بنا کے گئے لیکن یار یہ ہر چیز میں سے کرپشن ہی ہے لیکن انشاءاللہ بھی بنان خانہ کو بنا کے دکھائے گا بنے جا رہے ہیں یار آپ بن میں نہیں جا رہا میں آپ کو دیکھ کر آیا ہوں اچھا مجھے دیکھ کر آیا ہے کوئی غلطی ہوگی تو معاف کیسے کہ بن میں نہیں آیا گرے مجھے یہ بتائیں چلے رکی گئے ہیں تو یہ بتائیں فوٹ پاتھ کیوں نہیں بنتے پتہ نہیں بن جائے پتہ نہیں بننے چاہیے بننے چاہیے بننے چاہیے بننے چاہیے نسل ہلہار شہر کی محصوم حوام ہے جب یہ کہتے ہیں کہ ہم بوٹ ضرور دے دیتے ہیں اور پھر یہ ایکسپیک کرتے ہیں کہ لوگ کام کریں گے اس سے پہلے یہاں پر سڑکیں بنائے گئی یہاں پر اورنج بائن پرین کا ٹریک پورا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بنائے گئے بہت اچھی گرین بلٹ بنائی ہے اور یہ شباز شریف صاحب کو بڑا پسند تھا کام کہ انوائرمنٹ کو صاف پر رکھنا ہے اس لئے وہ گرین بلٹ خاص طور پر ادایت جاری کی جاتی دی شباز شریف صاحب کی جانت سے کہ گرین بلٹ بنائی جائے اور اس کا پی اچھے بھی بہت کام کرتا ہے اور اب بھی پی اچھے یہ کہتا ہے کہ ہم گرین بلٹ بنائیں گے اور اس عظم کا اظہار کرتا ہے کہ ہم مزید شہر کو خوبصورت کریں گے جہاں گرین بلٹ ہوتی ہے وہاں شہر کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوتا ہے لیکن جہاں جہاں خوبصورتی میں اضافہ کیا جا رہا ہے آپ ایک دعا دیکھ سکیں کہ یہ گرین بلٹ موجود ہے اس کے ساتھ جہاں میں فٹوپات بنانا چاہیے تھا وہاں پر فٹوپات نہیں بنایا ہے ایسی کیا وجہ ہے کہ فٹوپات نہیں بنایا ہے کیا انتظامیہ بھول جاتی ہے ایسا کیوں کرتی ہے اس پر لوگوں کو کوئی سزا کیوں نہیں دی جاتی جب کانٹریکٹس الارڈ کیے جاتے ہیں ایک آماد جاری کی جاتے ہیں پیسے دیے جاتے ہیں کینڈرز جاری کر دیا جاتے ہیں کہ یہ سڑک بنائی جائے گی یہاں پر گرین بلٹ بنائی جائے گی تو ایسی کیا وجہ ہے کہ فٹوپات کیوں نہیں بنایا جاتا ہے یہ بچے یہاں پر سڑک پر سروس لین کے اندر چلتے ہیں یہاں پر بھی گاڑی آتی ہے موٹر سائیکل آتی ہے رکشہ آتا ہے یہ بچے سڑک پر موجود ہوتے ہیں پر وہی خچہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہوں گے ایکسیڈنٹ ہوں گے ایکسیڈنٹ ہوں گے یہ آپ دیکھیں کہ پنجاب یونیورسٹی کی بس یہاں پر سڑک کو اتار رہی ہے اب زیادہ رہی ہے وہ سڑک توڑھے اپنے گھروں کے جائیں گے میں چاہو گا کرے میں جانے گا توڑھوں کو پنجاب یونیورسٹی کی بس آپ بس سے اترحی ہیں پر پیدل کا چلتے ہیں سڑک پر در لگتا ہوگا کہ تیل لفتار گاڑی آ رہی ہے بائک آ رہی ہے ہٹ کرے گی سلام علیکم سلام علیکم سلام سر کدھر رہتے ہیں آپ ہم ادھر کوڑھا سلید میں رہتے ہیں سر یہ فوٹ پاس کیوں نہیں بناتی سرکار یار یہ جو آدمی نیا ہے یہ تو بکار ہے پچھلے والے سعید ہیں پچھلے والے ٹھیک تھے انہوں نے کیوں نہیں بنایا بہت کام کرتے ہیں بہت کام ہوئے آہ سیس ہے نا یہ سب کام باقی کے رہ گئے ہیں نہیں دیکھیں بڑی اچھی سڑک بنائی شباز شریف آپ کو زب دست اور اس ٹرین کا منصوبہ دیکھے جا رہے ہیں یہ سب بھٹی ہے میٹرو دیکھے جا رہے ہیں اچھا کمکہ اچھا کمچھا رہا گرین بیلٹ بنا دی بھئی آسطا ہیسا سب کام ہوتے ہیں نا یا قدم تو سارے کام ہوتے ہیں دس سال مرسطباد ہی نہیں بنا سکے دس سال نہیں یہ ان کی غلطی انہوں نے نہیں بنایا بنانا چاہیے نا یہ سیفٹی ہے یہ کیوں انہوں نے کیا ہے تو سزا فٹبال بنانے کی بھی لیلیتے ہیں انہیں خندر چاہیے سزا فٹبال بنانے کی بھی لیلیتے ہیں عوام دوائی دے دیتی دوائی کیا دینی ہے دعا 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 دیتی نا یہ سب کے سب ایسے ہیں کہ خدا کے آسے پر بیٹھے ہیں سب کے نا بات ہم بیٹھے ہیں اچھا آپ سٹوڈنٹ ہیں ابھی میں نے دیکھا ہے پنجابی انیورسٹی کی بس یہاں پر اٹھری اور ایک خاتوم ان سٹوڈنٹس باہر نکھلے ہیں وہ پیدل جا رہی ہیں جہاں بھی شاید وہ گھر جا رہی ہو یا آگے انہوں نے کوئی بس دینی ہو یا سواری دینی ہو کسی نے پک کرنا وہ پیدل جا رہی ہے گرین بلٹ بنا دی فٹبال بنانے کی بنایا گیا وہ بچی وہ بچہ وہ بزرگ اس پر گزریں اس طرح ہات سے زیادہ ہوتے ہیں اگر فٹبال ہو تو یہ ہاتھوں کا امکان کام ہو جاتا ہے تو یہ ہونے چاہیے ہونے چاہیے ہاں ہونے چاہیے بالکل ہونے چاہیے شیخ صاحب آپ نے یہ لاہور کی عوام کی گفتو کو ضرور سن لی ہے محصوم عوام ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہم ووٹ دیتے ہیں اور یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ لوگ کام کر دیں گے ان کو کام کا عوام کوئی نہیں بتا ایک طرف ہم بات کرتے ہیں سی ٹیو صاحب روز پیس کانفرنسز کر رہے ہوتے ہیں اور اکامات جاری کرتے ہیں کہ لوگ کے چلان کر دو ہیلمٹ کی پابندی کرو لوگ سڑک میں چھنگل نہ توڑے وہ غریب آدمی سڑک میں کسی جیسے کہ اس پہ سی ٹیو کیونکہ یہ ٹرافیک سے ریلیٹڈ کام ہے کیوں نہیں چیختے کیوں نہیں دپارٹمنٹس کو کہتے کہ ہمارے فوٹ پاس بنا کر دیں ہمارا ٹرافیک اپلو رک رہا ہے سلطان شاہ صاحب میں تو کہوں گا کہ یہ پرورٹیز کی بات ہے ابھی تک اس حکومت کی ترجیحات ہی ٹھیک نہیں ہو سکی حکومت کو خود سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے کرنا کیا ہے بس جس طرف ان کو لگا دیا جاتا ہے اس طرف وہ چل جاتے ہیں میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ بزار سرکار کو نہیں پتا کہ لاہور شہر میں فوٹ پاتوں کی ضرورت ہے نہیں پتا ان کو نہیں پتا میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کیونکہ اگر ان کو پتا ہوتا بہت بہت بڑی خبر دے رہے ہیں ان کو پتا ہوتا تو اتنے اداریں ہیں آج تک ان میں سے کسی ایک کو بھی تو حکم دیا کہ جاؤ یار دیکھو میرے جو پنجاب کے باسی ہیں وہ کہاں پہ پیدل چل رہے ہیں اگر ایک دفع بھی حکم ہوگا اور ایک دفعہ بھی حکم ہوتا ہے اور ایکسیدنٹس کی شرحہ میں زافہ ہوتا ہے پیدل چلنے کی وجہ سے ultimately جب آپ کے پاس چلنے کے لیے ایک رائٹ او وے ہی سڑک ہے اور یہ کتنا مشکل ہے آپ ریسکیو سے کتھا کر سکتے ہیں ہسپیل سے کتھا کر سکتے ہیں théялتھ دپارٹمنٹ سے کتھا کر سکتے ہیں کی ٹرافک میں حادثات کی گیا آپ س就到 گؤہر ہوا کر سکتے ہیں ہادثات دادا ہو رہے ہیں فٹپاد کی ضرورت ہے ایشان صاحب آپ مجھے ترمیر زورت کر رہے ہیں میں آپ کو کہا رہا ہوں اس کو پتا میں نہیں ہیں وہ جو ہمارا اس وقت سربراہ ہے اس کو پتا نہیں ہے کہ کہ یہ ہوسکا ہوتی ہیں مجھے پتایا جائے آپ پھر ٹرپ کر کے لے کے آ رہے ہیں کہ حادثات ان کو نہیں پتا کہ لاہور شہر میں حادثات ہوتے ہیں میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں ان کو نہیں پتا ان کو نہیں پتا کہ اگر فٹ پاد نہ ہو تو لوگوں کو چلنے میں مشکلات ہیں کیونکہ وہ تو پروٹیکل میں جا رہے ہیں اعلان کہتا پروٹیکل نہیں لگا لیکن پھر بھی لے رہے ہیں لیکن خدارہ کچھ تو ہوش کریں ایک دفعہ لاہور کی سڑکوں پہ نکلے تو صحیح ان کے بزدار صاحب سے پوچھیں کہ جدھر ہم کھڑے ہیں کوپ سٹور ان کو پتا ہے کہ یہ ہے کس طرح پر جس دن میڈیا سے بات کرنا شروع کریں گے تو ان سے سوال کریں گے کیونکہ تک وہ سوال ہم کرنے ہی کوشش کرتے ہیں وہ جواب دینا پسند نہیں کرتے ہیں اس وقت پروگرام میں وقت میں ایک بریکس آب بریکس آب بریکس آب واپس آتے ہیں مانچ ساتھ ہوئے گا